موسیقی موسیقی تو ڈاکٹر اسرار جو تھے آپ اور میں ان سے کسی معاملے پہ ہو سکتا ہے اختلاف کریں لیکن وہ عالم تو باپ پڑے تھے اور ان کی علمیت میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہی نہیں اللہ نے ان کو بے پناہ علم اتا کیا اب ڈاکٹر اسرار نے کچھ پیشنٹ گوئی یہ یرشولم کی حوالے سے مسجد اقصاد کی حوالے سے اور اس کے بعد انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی اس میں بتایا تو اگر آپ نے پوری تینی تفصیل سننی ہے حدیث اور قرآن پاک کے حوالے سے سپیشلی حدیث کے حوالے سے تو آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو ویڈیوز ہیں ان کو جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بے شمار خزانہ مل جائے گا خزانہ ہے بقیدہ جو آپ کو مل جائے گا لیکن میں آپ کو جو اس میں سے لے کر دو باتیں بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے دو حدیث کو ایک ابن ماجہ سے اور ایک انہوں نے تیرمزی شریف سے سیاستہ کی کتابیں اور انہوں نے حدیث یہ کوٹ کی کہ عرب کے مشرق سے لشکر آئے گا اور وہ یراشلم کے پر جھنڈا لگائے گا اور وہ جھنڈا کالے رنگ کا ہوگا اور اس کے آگے انہوں نے تشریح کی کہ عرب کے مشرق میں کون کون ہے اس میں امغانستان ہے اس میں پاکستان ہے اس میں ایران ہے کسی حد تک کچھ انڈیا کا بھی پارٹ آگیا تھا اس میں لیکن یہ انہوں نے پوری بیلٹ کرتا ہے اب پھر انہوں نے کہا کہ لفظ آیا ہے خورسان the greater خورسان اور خورسان ایک تو وہ ہے جو ایران کا صوبہ ہے اور ایک greater خورسان جو ہے یہ پاکستان میں جو علاقہ ہے مالا کنڈ اس کے اوپر سے جو علاقہ شروع ہوتا ہے تھوڑا سا افغانستان کا پورشن لیتا ہے اور پھر ایران کا ایک بہت بڑا پورشن ہے وہ اس میں آتا ہے the greater خورسان انہوں نے کہا یہاں سے وہ افواج اٹھنی ہے جنہوں نے یرشلم کے اوپر جھنڈا لگا تھا یعنی عرب میں سے نہیں ہے وہ عرب میں سے کوئی دی جو وہاں پر جھنڈا لگا رہا ہے تو میں سوچیں بیٹھ گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یرشلم پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا اور پھر اسی یا نوے سال کے بعد جب عیسائی اس کے پر ایک کسیڈز میں بڑی انہوں نے بہت نہیں کتنے مسلمانوں کو مارا تھا اور وہ انہوں نے چھین لیا تھا تو انہوں نے اس پہ قبضہ کیا تو پھر جس بندے نے ان کو ڈیفیڈ تھی کسیڈز میں اور جس نے یرشلم واپس لیا وہ تھا سلطان سلاودین ایوبی اب سلطان سلاودین ایوبی جو ہے وہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اراکی تھا اراکی تو تھا ان ان جوگریفک ٹرمز لیکن ایکچلی وہ کرد تھا اور کرد جو تھا وہ ایک فریش بلڈ تھا وہ ہوت ہوت ہیڈڈ پرسن تھا اور اس نے جا کر جو ہے وہاں سے پھر فتح دلوائی اور یرشلم کو باپس لیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو تھیسس ہے وہ یہ کہ اب بھی جو یرشلم آئے گا وہ ادھر سے فورسز جائیں گے اور وہ سارا جو ہے اس پہ اٹیک کریں گے کل میں رات کو دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ میں نے دیکھی پہلے مرسزا علی شاہ کی ہمارے بڑے دوست ہیں لندن میں ہوتے ہیں وہ حامد میر صاحب کے ایک پروگرام کو انہ نے کوٹ کیا گیا اور حامد میر صاحب نے ایک پورا تھیسس دیا جو بالکل ایک یونیک تھیسس ہے اور کتانہ حضر اس کے کہ آپ حامد میر صاحب زیادہ فالو کرتے ہیں یا کام فالو کرتے ہیں اس تھیسس پہ سوچئے گا کیونکہ میں کل سے سوچ رہا ہوں یہ بڑا پارفل تھیسس ہے جو انہوں نے دیا یہ کوئی کانسپرسی تھیوری نہیں ہے کہ انڈیا میں بھی جی ٹوینٹی بنا جی ٹوینٹی بنا اور وہ پورا جو انہوں نے ٹرین بنانی تھی اور وہ ہندوستان سے نکلنی تھی یو اے سے جانی تھی مشرق وستا کے اندر سے جورڈن کے اندر پھر اسرائیل کے اندر سے پھر سمندر میں اور پھر وہاں سے یورپ میں وہ پوری جو اقتصادی ایک رہ داری جو بنا رہے تھے چائنہ کے مقابلے میں پورا کھڑا کر رہے تھے یہ جو حماس نے جو حملہ کیا سرڈنلی اس کی وجہ سے وہ سارا کوئی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی بیک پہ کون آ رہا ہے سب سے پہلے ہے تو امریکہ برطانیہ یورپ لیکن انڈیا وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا یعنی پورا وہ جو کوریڈور ہیں ایکنومک کوریڈور کے جو بینیفیشری ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ گیا اور ان کے سامنے کون کھڑا ہے یعنی کون فلسطینیوں کی اس وقت حمایت کر رہا ہے عرب تو کر رہے ہیں مسلمان تو کر رہے ہیں وہ تو کریں گے ان کا ان کا پاس وہ تو اور کوئی کام نہیں ہے وہ تو حمایت کریں گے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے چائنا کر رہا کھل کر حمایت کر رہا رشیہ کر رہا کھل کر حمایت کر رہا تو اب یہ ہے میں جب دیکھ رہا ہوں اور یہ لڑائی اب تو پانچو چھٹے دن میں پہنچ گئی لیکن پہلے دن سے اسرائیل بھی اور مغربی میڈیا بھی ایران کو کہہ رہا ہے کہ جی ایران پشھ پنائی کر رہا ہے وہ وہ حمایت کی بھی پشھ پنائی ہوئی کر رہا ہے حزباللہ کی بھی پشھ پنائی ہوئی کر رہا ہے تو میں آج یہ سوچ رہا تھا آئیے اب میرے پہلے خیال نہیں ہوتا آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے ہماری تعلیمات کا متعلیہ کیا ہوئے اور یہ یقین کرتے ہیں کہ جو جو ان میں ہے یہ بات وہ الحمدللہ صحیح ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے یہ پیچھے کیونکہ خوراسان سے اٹھنا ہے خوراسان سے آنا ہے لشکر جو بھی ہے تو یہ کہیں اس کی یعنی تشریح تو نہیں وہ کر رہے اب واللہ والعالم لیکن جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ میں دو دھڑے ایک جو جو بائیڈن کے چانے والے وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی مدد کریں تباہ کر پتت کریں اور جو بائیڈن نے اگلے سال الیکشن بھی لڑنا ہے لیکن دوسرا دھڑا ہے صدر ٹرمپ والا اور ڈانرڈ ٹرمپ کی تو پولیسی بلکل اپنی پولیسی آپ سنجھے وہاں کا امران کھانے کل انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کیا اور کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع کے بظاہر تو آسان خطا تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں امید ہے کہ حضب اللہ شمال سے حملہ نہیں کرے گی لیکن اسی سمت اسرائیل پر حملہ ہوا اور پھر ٹرمپ نے اپنے ٹپکل سٹائل میں اسرائیلی وزیر دفاع کو حماس بہت سمارٹ ہے انتہائی سمارٹ ہے یہ امریکہ کو اپنے اندر ہی ایک شدید قسم کی مضاہمت کا سامنہ ہے کیونکہ ٹرمپ ایک پاپلر آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اب ٹرمپ نے بھی الزام لگایا کہ حماس کے ان حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر ایران ہے وہی جو بات میں ایک پہلے کھا رہا تھا اسرائیل نے گازہ پہ گزیتہ چھ روز میں چھ ہزار بام گرانے اور چار ہزار ٹن بارود برسانے کا اعتراف کر لیا اور اسرائیل نے امدادی کارگنوں کو بھی نہیں بکشا ریلیف ورکرز جو ہیں پچاس زیادہ طیبی عملے کے عراقین کو بھی شہید کر دیا یعنی ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈک سٹاف جو ہے اب ریڈ گروس نے خبردار کیا ہے کہ اسپتال کی بجلی بحال نہ ہوئی تو اسپتال مردہ کھانے بن گئے اور اسرائیلی بماری سے تباہ ہالگزہ کے اسپتالوں کے جنریٹرز جو ہیں ان کا اندن یا ڈیسل جو ہے وہ ختم ہونے لگے آج شاید ختم ہو جے گا کسی بات ادھر اسرائیل نے یہ رقمالیوں کی رہائی تک تو ناکہ بندی ختم کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کو رہا کرو گے تو ہم کچھ سبزی فروڈ ڈال چینی دودھ یا تیل آنے دیں گے اب فلسطین کی مضامتی تحریک ہماس کے رہنما جو ہیں سالے آوری جو ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکہ فرانس اور دیگر ممالک کے شہری اسرائیلی فوج کی بردیاں پین کر جنگ میں شری ایک بہت بڑا الزام انہوں میں لگایا اور یہ آپ یاد کریں کہ پہلے رشیہ یوکرین میں بھی لگاتا رہا اسی طرح کے الزام آنے جنگجیوں کو نہ صرف فوجی اہداف اور فوجیوں سے نمیٹنے کا حدف دیا گیا تھا حملے کے دوران غزہ کے عام شہری بھی مسلح یہودی عبادکاروں پر ٹھوٹ تھے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوجی قیادت اور اہلکاروں نے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے کوئی مداقلت نہیں تھی لہنہی جب ان کے شہریوں کو مارا جا رہا تھا تو ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے بیچ میں وہ بعد میں آئے ہیں ایک دفعہ جب انہوں نے کہا کہ لوگ مار جائیں کچھ ہو جائی اب وحشیانہ قسم کی بمباری جاری ہے اور بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد سولہ سو سے تجاوز کر گئی ہے زخمی ہیں وہ آٹھ ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں ڈائی ہزار زیادہ مکانات تباہ ہو گئے ہیں جبکہ تیس ہزار زیادہ مکانات کو کافی نقصان پہنچا بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد تو ساڑھے تین لاکھ کر گئی ہے اور دو لاکھ بیس ہزار کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ اقوام متحدہ تاکہ یونائٹڈ نیشنز کے سکولز میں پناہ لینے پہ مجبور ہے جبکہ ایک لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ اپنے عزیزوں اور گرچہ گھروں میں رہنے پہ مجبور ہے گازہ میں اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئی ہیں بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا ایک چیلنج ہو گیا ہے اور اس وقت کی ابھی کی تازہ طریق صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ میں ایک تیسرا فریق بھی کودرے کو تیار ہے پہلے امریکہ نے اپنا بیری بیڑا بیڑا گو بیری بیڑا آیا جنگی سمان آیا اب برطانیہ بھی اس میں کود گا اور انہوں نے اپنے روائل نیوی کے جہاز اسرائیل بھیجنے کا اعلان کر دی تو برطانیہ جو ہے اس کا ایک اوبزویشن کا پلین یا نگرانی کا تیارہ اور دو روائل نیوی کے جہاز وہ مشرقی بیرہ روم جا رہی اسرائیل نے غزہ کی ساری پٹی خالی کرنے کا آئیٹمیٹم بھی دے دی وہ کہتا بس سب ختم اور اس پٹی پہ کم از کم دس گیارہ لاکھ لوگ آتے ہیں اتنی بڑی نقل مکانی جو ہے وہ تاریخ نے نہیں دیکھی حماس ابھی تک اپنے دعویوں پر قائم ہے اور کہہ رہے ہیں اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیز تو نابود کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی انہیں نے خبردار کیا کہ جلد اور بھی کئی محاصر کھلے جائیں گے جن میں انیس سو اٹھالیس فلسطین کے پاس موجودہ علاقے بھی شامل کیے جائیں گے اور پہلے زیادہ بڑے اسرائیلی علاقوں پر قبضہ کیا جائے گا یعنی یہ بات تو تیہ ہے نا کہ حماس بھی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ تو اور مضاہمتی پالسی اختیار کر رہے ہیں ایران بھی کافی ایکٹیو ہو گیا ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کال حزباللہ کی طرف ممکنہ اشارہ کرتے ہیں انہوں نے کہا گازہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاص کھلنا کوئی غیر یقینی بات تو نہیں ہے اور انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل نے گازہ پر حملے باننا کیا تو جنگ میں نیا محاص کھل سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کی افیشلز کو ٹارگٹ کر رہا ہے شام میں سیریا میں انہوں نے ایک ائرپورٹ پر حملہ کیا اور یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایران کے وزیر خارجہ نے ائرپورٹ پہنچنا تھا تو ایران بھی کافی حد تک اس میں انوالل ہو چکا ہے اماس کے فوجی ترجمان عبود بیدہ نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج تو نیستو نابود کر دیا جائے گا اب اسرائیل پہ حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے اماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پہ شروع میں ہی اسرائیلی فوج کا غازہ ڈیویشن تباہ ہو گیا اب بہرحال اماس کے ترجمان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ الکودس کی تحفظ کے لیے ایسی مزید کروائیاں ہوں گی یومن رائٹس ووج جو ہے اس نے اسرائیل کی جانب سے غازہ اور لبنانی سردوں پہ حملوں کے لیے ممنوع سفید فوسفورس بم استعمال کیے جانے کی تصدیق کی یومن رائٹس ووج نہیں بھی کہا اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان اور غازہ پہ حملوں کے لیے جو یہ پروہیبیٹڈ کیمیکل وارفیر ہے وہ ہو رہی ہے اب کیا اس کے پر آواز اٹھائے گا کیا اس کے پر امریکہ برطانیہ یا ویسٹ کوئی بات کرے گا کیونکہ ہیومن رائٹس ووج کہہ رہی ہے یہ ہماس تو نہیں کہہ رہی ہے میں تو نہیں کہہ رہا کوئی اور تو نہیں کہہ رہا یہ تو اپنی بنائیوین کی تنظیم کہہ رہی ہے تو ویسے یہ ساروں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کیمیکل ویپنز نہیں یوز کر سکتے یہ ہے ہماری جنیوہ کنوینشن کے خلاف ہے تو اب یہ ہو رہا ہے اب آپ کو پتا چل گیا اب کیا ہوگا لیکن ون تنگ یہ جنگ پھیل رہی ہے آج صبح کو چائنہ میں اسرائیل کے ایک ڈپلومیٹ کو چھوٹی مار کے مار دیا گیا اور یہ اب مختلف شہروں اور علاقوں میں پھیل رہی ہے جہاں پہ جس کا جو بس چلے گا وہ اس طرح انتجاج کر رہا میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا میں صرف ریپورٹ کر رہا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے ضبورت آئیے گا انٹی در نیکس نیم اللہ حافظ